محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو تین ایسے اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ ٹائمنگ کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور مردانہ کمزوری کا بڑا ہی آسان اور سستہ علاج بھی ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ کمنٹ آتی ہے کہ بھولے حضرت کوئی آسان اور گھرلو اپائے بتا دیں جنہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ ہی کر لیں تاکہ ہمارے زیادہ پیسے اٹھنے سے بچ جائیں تو آئیے آج میں آپ کو تین ایسے اپائے بتاؤں گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ ان تینوں اپائے میں سے کوئی ایک بھی آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی ٹائمنگ دن بہ دن بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ہم بستری کے لیے جاتے ہیں اور مایوس ہو کر کے واپس لوٹ کے آجاتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے ایسے نوجوان لوگوں کے لیے یہ بڑا ہی خاص نسخہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو دیکھئے گا سب سے پہلے جو اپائے ہیں وہ یہ ہے کہ عام کی جو کوپل ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اس سے جہے مردانہ کمزوری بہت ہی جلدی دور ہو جاتی ہے اور بڑا ہی آسان ہے اور لا جواب اس کا یہ نسخہ ہے عام کی کوپلیں آپ کو پانچ گرام کی مقدار میں لینا ہے عام کے پیڑ آپ نے دیکھی ہوں گے جو شہر کے لوگ ہیں کچھ نوجوان بیچارے وہ ہوتے ہیں جو عام کی کوپل کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جیسے ہی عام کا درخت ہوتا ہے عام کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کی جو کلی نکلتی ہے پہلی والی شروع کی اسے کوپل بولا جاتا ہے تو عام کی جو کوپل ہوتی ہے اس کو پانچ گرام لاکر کے اپنے گھر پہ رکھ لیجیگا اور رکھنے کے بعد ان کو دھوپ میں سکھائیے گا اور سکھا کر کے جب وہ خوب سوک جائے تو اس کا پیس کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں جب اس کا پاورڈر آپ تیار کر لیں گے تو تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہ روزانہ صبح کو جو ہے یہ آدھا گلاس یا ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ چاہے تو دھائی سو گرام لے آئیں دھائی سو گرام لے آئیے گا یا دو سو گرام لے آئیے گا اس طریقے سے لا کر کے آپ سکھا کر کے اس کا پاورڈر بنا لیجیگا پانچ پانچ گرام جو ہے روزانہ آپ کو استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ ایک ایسا اپائے ہے کہ یوں سمجھئے گا کہ اسے کھا کر آپ پہلوان بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے جو ہے جسمانی طاقت بھی آئے گی اور مردانہ طاقت دونوں آئے گی پہلا اپائے اور دوسرا اپائے یہ ہے کہ آپ کو سیاہ موسلی لینا ہے سمجھ رہے ہیں سیاہ موسلی آپ لے لیجیگا دس گرام سمجھ رہے ہیں دس گرام اب مطلب آپ لاکر کے رکھ لیں سو گرام یا مال لیجی آپ کو دو سو گرام لاکر کے آپ رکھ لیجیگا اور اس کا آپ پورڈر بنا لیں اس کا صفوف بنا لیں صفوف بنانے کے بعد دس گرام آپ کو لینا ہے اور لینے کے بعد دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو روزانہ جو ہے دس گرام سیاہ موسلی کا صفوف اس کا پورڈر دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنے سے دھیرے دھیرے کر کے انسان کی جو نامردی ہوتی ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے یوں سمجھ گے کہ اس سے جو ہے ٹائمنگ کی کمی ہو یا انتشار کی کمی ہو تناؤ کی کمی ہو تو اس سے وہ دور ہو جاتی ہے یہ دوسرا اپائے ہو گیا اب آئیے آپ کو میں تیسرا اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ ہر جگہ چاہے وہ شہر کے لوگ ہوں یا گاؤں کی ہوں ہر جگہ بڑی آسانی کے ساتھ اس اپائے کو کر لیں گے تین اپائے میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگی کمنٹ کرتے ہیں کہ حضرت کچھ چیز آپ ایسی بتاتے ہیں جو ہمارے یہاں پر نہیں مل پاتی ہیں تو اس لیے تین اپائے میں آپ کو بتا دیا ہوں ان میں سے کوئی سبھی آپ کر سکتے ہیں جس کو جہاں بھی جو سامان ملے اسے آپ کر لیجیگا تو دیکھیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دو عدد چھوہارے لینا ہے یعنی دو چھوہارے آپ لے لیجیگا اور پانچ گرام کشمس آپ لے لیں اور ان دو چھوہاروں کو اور پانچ گرام کشمس کو آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں سمجھ رہے ہیں رات کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دیجئے گا اور رکھنے کے بعد جب صبح ہو جائے تو صبح کو ان دونوں چیزوں کو نکال لیں چھوہاروں کو بھی کشمس کو بھی نکال لیجیگا اور نکالنے کے بعد ان دونوں میوے کو دودھ کے ساتھ میں پھر اس کو کھانا ہے سمجھ رہے ہیں چھوہارے بھی کھائیے گا دودھ کے ساتھ اور یہ کشمس بھی دودھ کے ساتھ میں استعمال کر لیجیگا تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ اس سے جو ہے آپ کے مردانہ کمزوری کی جو بیماری آپ کو لگ چکی ہے یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی اور جو ٹائمینگ کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہماری ٹائمینگ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے انتشار کی کمی آ گئی ہے تو یہ اپائے وہ ہیں انہیں آپ آسانی سے اپنے گھر پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے دیکھئے گا کچھ بیس دن کرنا ہوتے ہیں کچھ پندرہ دن اور کچھ چالیس دن یہ اس طریقے ساپ کریے گا اور آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے تو آپ آگے بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپائے ان لوگوں کے لیے بہت جلدی اثر کرتے ہیں جنہوں نہ ہست میتھون نہیں کر رکھا ہوتا ہے جو لوگ ہست میتھون کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو یہ پریشانی آتی ہے تو ان کو پھر یہ جلدی گھرے لوگ اپائے کام بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے سمجھ رہے ہیں اللہ پاک اس نسکے سے آپ کو شفا عطا فرمائیں